بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اصدرہ بھڑی ملیکم بیک فلاہ ویلوک اور آج کا ویلوک سٹارٹ ہو رہا ہے کل کی سیری سے کیونکہ میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی تھی اور بس یہی سین چل رہے ہیں جو ہے نا روزے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے آپ ویسے ویسے سلو ہوتے جائیں گے اور تھوڑا ڈاؤن ڈاؤن ہو گا تو خیر یہاں پر سین بھی ایسے ہیں کہ گھرمی بھی کراچی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو بھئی یہی سارے سین چل رہے ہیں سو بابی اور میرے بہن کے بیٹی نے جو ہے نا وہ بہن کے بیٹی جو ہے وہ اسے کھلا رہی تھی میرے بھائی کے بیٹی کو بابی جو ہے روٹیاں شوٹیاں بنا رہی تھی اور پھر ہمارا جو ہے نا دسترخان ریڈی ہو جکا رہا بہت ساری روٹیاں ہم نے کل نہیں بنای تھی اسے ایک ہی بجا تھی کیونکہ ہم نے جو ہے نا سارے جو ہے نا رات کو نیاری اور روٹی وغیرہ کھا لی تھی پپا جو ہے پراتھی بھی لے کر رہے تھے تو میں نے جو ہے تھوڑا سا پراتھا اور چائی پی لی اس کے علاوہ ہم نے کچھ جو ہے نا بلوگ نہیں بنایا تو یہاں پر جو ہے نا میری بہن کی بیٹی جھاڑو پوچھا کر رہی تھی اور جو ہے پوچھا کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے کیا کیا کہ میں نے کہا چلی بھائی جلدی سے پوچھا لگ جائے تو ہماری جو ہے نا کام ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے میں اور میری امہ اور بھابی جو ہے کھانا وانا بنانے پیٹھے تھے تو بھابی نے ماما نے جو ہے کیمی کا سالہ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا اور میں جو ہے نا یہاں پر تیسری بار ایڈٹ کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کیونکہ میری بہن کی بیٹی جو ہے نا اس کو بس باتیں کرنی ہوتی اور وہ میرے ساتھ باتیں کیا جاری تھی میں نے اسے کہا بھی دو مرتبہ کہ ولاؤگ ایڈٹ کرنے تھے پھر میری باتیں کرنا لیکن بس اس کو کیا حق ہے تو یہ سارے سین ہیں اور یہاں پر فروٹس جو ہے نا وہ بھی کرنے کے لئے رکھ دیئے تھے میں نے اور میں فروٹ کاٹ رہی ہوں اور سین کچھ ایسے تھے کہ ہاں سے فروٹ اور جو ہے نا پکوڑے اور جو ہے آلو کے سمو سے انہی چیزوں پھر تھے کیونکہ ہم نے کچھ زیادہ جو میں نہیں رکھا تھا سمپل کی ایمہ چاور تھا اور جو ہے نا فروٹس تھے پکوڑے تھے آلو کے پکوڑے تھے بس یہی سارے چیزیں تھیں اور آلو کے سمو سے جو ہے نا میری بہن لے کر آئے تھی تو وہ ہی پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی ہم نے فرائے کے لئے اور اس کے بعد جو ہے نا جامشیری سمپل کیونکہ اب جو ہے نا میں نے کچھ بھی خاص نہیں کھانا تھا اور کسی نے بھی کچھ خاص نہیں کھانا تھا سمپل تھا میں نہیں تھا کیونکہ بھائی جو ہے نا وہ رات کو آفیس سے لیٹ آنے والے تھے تو میں جب پتا ہوتا ہے کہ بھائی لیٹ ہیں گے تو پھر ہم کچھ اتنے کوئی خاص زیادہ اعتمام بھی نہیں کہتے کیونکہ ہم لوگ اتنا کچھ کھاتے نہیں ہیں مطلب بھائی ہو تو مزا آتا ہے اور اس کی دبید بھی تو ہی ڈاؤنے بھائیاں کی تو بھائیاں بھی کچھ خاص نہیں کھاتے تو پھر ہم نے جو ہے نا سمپل تھا مینیو رکھا تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن بہت زیادہ تھک گئے ابھی سے تھک گئے ہیں دیکھیں ذرا سو یہ سارے سین جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں ماما کی کہنے پہ میں نے اس طریقے سے جو ہے تربوز کٹا جو کہ بہت خوبصورت کٹا اور بہت اچھی زکڑ گیا ورنہ میں جو ہے نا ہمیشہ پچکائی کر دیتی تھی ساری تربوزوں کا لیکن آج میں نے جب تربوز کٹا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا میں نے کہا نہیں اب میں نے ایسے ہی گھڑنا ہے ویسے بھی اممہ جو کہتی ہے وہ صحیح کہتی ہے ہم تو بس ایوائی ہیں سو یہاں پر یہ سارے سین ہو رہے تھے اور میری بہنگ کے بیٹی جو ہے حس میں وہ ملاحصر رہی تھی اور ہم لوگ مستیاں کیے جا رہے تھے اور جو ہے نا مطلب اگر میں وائس آگر نہ کروں اور میں ایسے کچھ کر دوں نا ویڈیو ڈال دوں تو بڑا ہی مشکل ہو جائے گا میرے لئے اور یہاں پر جو ہے نا میں نے شربت جو ہے بنانا تھا تو میرے بہنگ کے بیٹی نے مجھے بنانے دیں تو یہ دانت سے کھولنے کی روح افضر کوشش کری تھی اتنی کوئی بکار حرکتیں تھیں پھر میں نے کہا دے مچھوری سے کٹ کے دیتی ہوں پھر اس نے جو ہے فٹا فٹ سے روح افضر بنایا اور بہت ہی مزے کا روح افضر بنایا تھا تھوڑا سپکا کر دیا تھا بھٹی ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے بنا لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا ساری چیزیں ہو گئی اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ مجھے ایریٹیٹ کری اور میں اس کو بغار ہوں کہ یہاں سے جا میری وائس پھر پیچھے وائس جاتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں پاگی تو ہے اب دیکھیں کیا کر دیا ہے خیال اس کے بعد جو ہے یہ آلموسٹ ہماری ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ریڈی ہو چکی سو یہ ہے کہ بھئی بڑی مزے کے جو ہے نا سین تھے اور آج بھی جو ہے نا تھوڑا سا بورنگ دیتا کیونکہ ہم اتنے سارے لوگ ایک ساتھ تھے تو مستی مزاگ اور کوسے تو ویسے بھی ہماری گھر کی رونک ہے تو وہ آیتی ہے نا تو ماری مستی مزاگ کے لیولی کچھ اوپر ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا بابی نے بنا لیا تھا مچھلی گاز جو اگین بہت ہی مزے گا تھا پستہ فلیور تھا اور یہاں پکوڑے جو ہے وہ پرائے ہو چکے تھے اور کچھ جو ہے نا پکوڑے پرائے ہو رہے تھے بی بی اور آلو کے سموزے جو ہے نا وہ میرے تھے وہ بھی پرائے ہونے کیلئے کڑے تھے مدب کھڑے تھے کیا پرائے کرنے کے لیے بچ گئے تھے خیر اس کے بعد جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے ہمارا ریڈی تھا الحمدللہ الحمدللہ اور اس کو میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا کہ میں اس کو جو ہے ٹری میں بھر کے سب کو جو ہے وہ دسترخان پر رکھ دیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں ہر ساری چیزیں جو ہے نا ایک سائد کھائی جاتی ہیں الگ الگ کوئی چیز نہیں کھاتا تو یہ ساری سین ہے اور کے بعد الحمدللہ الحمدللہ ہمارا دسترخان بریڈی تھا اور ہم نے جو ہے نا کڑی والے چنیوں بھی مگوایا تھے جو کہ اگین بہت ہی مزے گئے تھے تو وہ بھی ہم نے کھا لیے کیونکہ ہم نے دسترخان پر آ چکا تھا نماز پڑھا ہی ہم نے پہلے اور پھر ہم نے کیونکہ ہم نے کھائے تو یہاں پر جو ہے نا میں اور میری بہن کی بیٹی کیونکہ ہم نے انجوئی کرے تھے ایکی پلیٹ میں لے کر کیونکہ بس ہم نے اتنا ہی کھایا اس سے زیادہ غرم کھاتے ہیں تو ہماری طبیعتیں زیادہ غراب ہو جا دی ہیں سو پھر یہ ہے کہ بس ہم نے پھر پھوڑے شکوڑے آنچ کچھ بھی نہیں کھائے اس سے پہ ایک آلو کا سموزہ خوایا وہ بھی ہاف اف اور کچھ اس طریقے سے ہی ساری سین ہوئے اور جو ہے نا بڑے مزے کے سین بھی تھے لیکن یہ کہ رات کو ہم نے جو ہے نا اتنے بھنڈ کی ہیں آنچ اتنے بھنڈ کی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں کیونکہ چائے کی پتیل گرا دی اور پتہ نہیں کیا کہ آنچ تو ہم نے ساری بیڑا تر کیا ہے کام کا جب ہم ساڑھے آٹھ بجے فری ہوتے ہیں آج ہم ساڑھے نو بجے یا نو بج رہتے ہیں تو ساری کام ہم نے آج الٹے گئے ہیں پتہ نہیں کیا روزہ کھلنے کے بعد جو ہے نا روزہ لگ رہا تھا اور جہد گرمی کی وجہ سے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے بھئیہ جو ہے وہ ناشتہ مطلب کھانا کھانے کے لیے بیڑھ گیا تو ناشتہ کرنے کے لیے کہہ رہیو نا بھی بھی لگتا ہے گرمی سر پہ چڑ گئی ہے اور بابی جو ہے کسٹر ٹرائی کر رہی تھی میں نے اپنے برطن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے تھے اور یہ تھا ہمارا آج کا ولوک آئی ہوپ آپ کو پسند آئے لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جا جا بائی بائی